ہیلو ایبیون امید کرتا ہم آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک کمپلیٹ اپلیکیشن کو کریئٹ کرنے والے ہیں جس کی اندر ہم فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ دونوں پر کام کریں گے فرنٹ اینڈ کے اندر ہم ایک ریسپونسیو لی آؤٹ کو کریئٹ کریں گے جو کہ ہر سکرین اور ریزولوشن کے اکارڈنگ خود کو ایڈجیسٹ کر لے گی اور اسی کے ساتھ ہم بیک اینڈ پر ایک ریسپونسیو لی آئی کا یوز کریں گے جس کو یوز کر کے ہم انٹرنیٹ سے ڈیٹا کو گیٹ کریں گے اور اپنی اپلیکیشن کے اندر شو کروائیں گے اور اسی کے ساتھ ہم کچھ ایڈوانس کونسیپٹس کو بھی کلیر کریں گے تو ویڈیو کو لاست تک دیکھے گا ہمارے ایٹی سبسکرائبرز ہو چکے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اس ویڈیو کے اندر میں گول سیٹ کر رہا ہوں 100 سبسکرائبرز کا تو اس کو کمپلیٹ کر دیجئے گا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اپنے موبائل اور ویب دونوں پر رن کیا ہوا ہے تو جیسے ہی میں اپنے ویب کو ایکسپینڈ کروں گا تو آپ دیکھیں یہ دو کولمز ہیں تو ایکسپینڈ ہونے کے بعد یہ چار ہو جائیں گے یعنی ٹیبلٹ پر ہماری سکرین کچھ اس طرح سے نظر آئے گی اور ڈیکسٹوپ پر ہماری سکرین کچھ اس طرح سے نظر آئے گی تو یہ سکرین خود ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے ریزولوشن کے اکارڈنگ تو اس کو ہم کریئٹ کرنا سیکھیں گے اور اسی کے ساتھ جب ہم اپنے موبائل پر دیکھیں تو ہمیں یہ موبائل پر دو کولمز شو ہو رہے ہیں لیکن جب میں اس کو لینڈسکیپ موڈ پر کرتا ہوں تو ہمیں یہ چار شو ہو رہے ہیں تو جب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو آپ دیکھیں ہمارے پاس کچھ یو آئی اس طرح سے نظر آئے گی لیکن جب میں اس کو پورٹریٹ پر شو کروں گا تو آپ دیکھیں یہ یو آئی اس طرح سے شو ہو گی تو یہ کافی انٹرسٹنگ اپلیکیشن ہے اس کو کور کرنے کے بعد آپ آلموسٹ فلٹر کے اندر ہر چیز کو سیکھ جائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میری اپلیکیشن کے سٹرکچر کے اندر یہاں پہ ایک ٹیمو کا ویژیٹ ہے جو کہ ایک سٹیٹ لیس ویژیٹ ہے اور اس کے ساتھ میں نے اپنے مٹیریل ایپ کے اندر ایک تھیم پروپرٹی کو یوز کیا اور اس تھیم کے اندر میں نے فون فیملی کو یوز کیا جو کہ ہمارا ایک کسٹم فونٹ ہے تو ابھی ہم اپنے ایسے فولڈر کے اندر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ مجھے دو فونٹس اور دو ایمیجز مر رہی ہیں جن کو میں اپنی اپلیکیشن کے اندر یوز کروں گا اور اس کے علاوہ میں نے اپنے لیف فولڈر کے اندر ایک کونسٹنٹ کا فولڈر کریئٹ کیا ہے اور اس کے اندر یہ کلر سٹارٹ ڈارٹ فائل ہے اور اس کے اندر یہ سارے کلرز موجود ہیں جن کو میں اپنی اپلیکیشن کے اندر یوز کر سکتا ہوں تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے بیلڈ میتھڈ میں آتے ہوں ایک کولم کو یوز کر لوں گا اور اس کے چلڈرن ایڈ کریں گے تو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس کولم کو ریپ کر دیتا ہوں ایک سیف ایریا ویژٹ سے تاکہ کوئی بھی ہمارے تاکہ کوئی بھی ویژٹ ہمارے سٹیٹس بار کے اندر نہ جائے اور اسی کے ساتھ ہی میں اس کولم کو ریپ کر دوں گا ایک پیڈنگ ویژٹ سے جو کہ آل سائیڈ سے ٹویلو ہوگی ٹھیک ہے اب میں اپنے کولم کے اندر آتا ہوں اور یہاں آنے کے بعد میں اس کے اندر ایک ٹیکس ویژٹ کو یوز کروں گا اور اس کے اندر میں اپنی اپلیکیشن کا نام ایڈ کر دیتا ہوں جو کہ آپ پوکی ایپ تو سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی تو میں ابھی اس کو تھوڑا سٹائل کر لیتا ہوں تو اس کو سٹائل کریں گے ٹیک سٹائل اور اس کے اندر میں فونٹ فیملی کو یوز کروں گا اور جو کہ ایک کسٹم فونٹ ہے سرکولا بولڈ اور اس کے بعد اس کا جو سائز ہے اس کو میں تھرٹی سکس کر دوں گا تو سیف کریں گے تو یہ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے نظر آئے گا ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس کے نیچے ایک سائز بوکس کو یوز کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی سپیس ایڈ ہو جائے تو ہائٹ یوز کریں گے اور تھرٹی یوز کر لیں گے تو اس سے یہاں پہ تھوڑی سی سپیس ایڈ ہو جائے گی تو میں اوپر بھی تھوڑی سی سپیس ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو کوپی کر کے اپنے ٹیکس بیڈٹ سے اوپر ایک دفعہ پیسٹ کر دوں گا تو یہ تھوڑا سا نیچے آ جائے گا اس کے بعد تو ابھی میں یہاں پہ ایک گریڈ بیو کو یوز کر لوں گا تو یہ گریڈ بیو کیا چیز ہے یہ ہمارے کینوز کو باکس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتا ہے تو جتنے بھی باکس میں اس کو پروائیڈ کروں گا یہ ہمارے کینوز کو اتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دے گا اور اسی کے ساتھ میں ڈارٹ پریس کروں گا اور یہاں پہ بیلڈر کو یوز کر لوں گا تو بیلڈر سے کیا مراد ہے ہم اس کو ایک چیز ہی پروائیڈ کریں گے اور ہم اس کو ملٹیپل ٹائمز اپنی سکرین پر انڈر کروا سکتے ہیں اس کے لیے میں بیلڈر کا یوز کر رہا ہوں کیونکہ جب میں اپی آئی سے ڈیٹا کو گیٹ کروں گا تو مجھے نہیں پتا وہاں سے کتنا ڈیٹا آئے گا تو اس لیے میں بیلڈر کو یوز کروں گا اور اس ڈیٹا کی لیندھ کے اکارڈنگ اس کو ایڈجسٹ کر دوں گا کہ اتنے آئیٹمز تم مجھے رینڈر کر کے دے دو تو گریڈ بیو ڈارٹ بیلڈر کے اندر مجھے دو چیزیں پاس کرنی پڑ رہی ہیں ایک ہے گریڈ ڈیلیگیٹ اور دوسرا ہے آئیٹم بیلڈر تو یہ گریڈ ڈیلیگیٹ کیا چیز ہے اس کے اندر مجھے سلیور گریڈ ڈیلیگیٹ پاس کرنا پڑے گا گریڈ ڈیلیگیٹ ویڈ کروس ایکسس کاؤنٹ تو کروس ایکسس کاؤنٹ سے کیا مراد ہے ہمارے جو گریڈ ہے نا وہ کام کرتا ہے رو اور کولم کے اندر تو رو اور کولم کے اندر جب وہ کام کرتا ہے تو کولم کی جو مین ایکسس ہے وہ اس کا ہوتا ہے ورٹیکل پارٹ اور کروس ایکسس ہوتا ہے ہوریزونٹل پارٹ تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہوریزونٹل کنی چیزیں شو کروانے ہیں تو میں یہاں پہ دو ایڈ کر دیتا ہوں یعنی مجھے دو باکس چاہیے اور اس کے بعد آئیٹم بیلڈر کے اندر آپ نے جو بھی ویڈٹ کو ڈیزائن کرنا جو بھی رینڈر کروانا ہے وہ آپ اس کے اندر پاس کرتے ہیں تو یہاں پہ مجھے دو چیزیں ریکوائر ہیں جو کہ کونٹیکسٹ ہے اور ایک انڈیکس ہے تو میں کہہ کرتا ہوں میں یہاں پہ اس کو ریموو کروں گا اور یہاں پہ کونٹیکسٹ اور انڈیکس پاس کر دوں گا تو کونٹیکسٹ سے کیا امراض ہے کہ آپ کہاں پہ اس کو شو کروا رہے ہیں اور انڈیکس کے ذریعے ہم اس کے اندر جو بھی آئیٹم سرینڈر کروائیں گے ان کو ایڈینٹیفائی کر سکیں گے اس کے بعد میں یہاں پہ ریٹن کر دیتا ہوں ایک کنٹینر کو سیف اس کے بعد میں اپنے گریڈ ڈیو کے اندر شرنک ریپ کو یوز کرلوں گا اب یہ شرنک ریپ کیا چیز ہے کولم کے اندر جتنے بھی ویجٹس ہوتے ہیں وہ سپیس کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے زیادہ چاہیے مجھے زیادہ چاہیے تو یہ گریڈ ڈیو ڈیو ڈیوڈر کیا کرے گا اس کو تو ظاہر ہے زیادہ سپیس ہی ریکوائر ہوگی کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ویجٹس آئیں گے تو یہ اس کو میں ہم پاس کر دیتے ہیں شرنک ریپ ٹرو تو اس سے کیا ہوگا اس کا اپنا ایک باکس بن جائے گا اور اسی کے اندر وہ سارے ویجٹس جو بھی اس کے اندر ہم شو کروانا چاہتے ہیں وہ بن جائیں گے تو اس سے باقی ویجٹس بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے اور ہمارا کام بھی چل جائے گا تو شرنک ریپ اس لیے ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایک آئٹم کاؤنٹ پروائیڈ کر دوں گا کہ بھی مجھے اپنی سکرین پہ کتنی دفعہ وہ ویجٹ چاہیے فار اگزیمپل یہاں پہ میں ریٹرن کروا رہا ہوں ایک کنٹینر کو تو میں کتنی دفعہ کنٹینر کو ریٹرن کروا ہوں وہ میں یہاں پہ پروائیڈ کروں گا تو میں یہاں پہ فور ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں اور اس کنٹینر کا جو کلر ہے اس کو میں چینج کر دیتا ہوں تو یہ کرنے کے بعد سیف کریں گے تو یہاں سے مجھے کانسٹینٹ کو ریموو کرنا پڑے گا سیف کریں گے تو سیو کرنے کے بعد آپ دیکھیں مہر پاس یہ چار بوکس آ چکے لیکن یہ ایک دوسرے سے کافی اٹیچ ہیں اس لئے ہمیں ایک لگ رہے تو اس کو الگ الگ کرنے کے لئے میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں مین ایکسس سپیس کو ایڈ کروں گا جو کہ آٹھ ہے اور کروس ایکسس سپیس کو ایڈ کروں گا جو کہ آٹھ ہے یعنی ورٹیکلی اور ہوریزونٹلی ہم نے اس کو آٹھ آٹھ کی سپیس ایڈ کر دیا تو یہ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا تو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس کے جو کورنرز ہیں ان کو راؤنڈ کر لیتا ہوں تو وہ ہمیں کرنا آتا ہے ہم پہلے اس کلر والی پروپٹی کو یہاں سے کٹ کریں گے اور ڈیکوریشن کو یوز کریں گے بوکس ڈیکوریشن اور اس کے اندر اس کو پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد بورڈر ریڈیس کو یوز کریں گے بورڈر ریڈیس ڈارٹ سرکولر اور ٹویلو اس کے اندر سرکل ایڈ کر دیں گے تو اس کے جو سارے کورنرز ہیں وہ راؤنڈ ہو جائیں گے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ آتا ہوں اور اس کنٹینر کے چائلڈ کے اندر میں ایک سٹیک کو یوز کروں گا تو سٹیک کا یوز میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ میں ایک ایمیج کے اوپر دوسری ایمیج کو شو کروانا چاہتا ہوں تو اس لئے سٹیک کا یوز ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں ایمیج ڈارٹ ایسٹ کا یوز کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے ایسٹ میں سے گیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کا پاتھ ایٹ کر دیں گے جو کہ ہوگا پوکی بول ڈارٹ پی این جی تو سیو کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے اس طرح سے شو ہو جائے گی لیکن ابھی یہ بلیک ہے اور کافی بڑی ہے تو اس کو میں ویٹھ پروائیڈ کر دوں گا ون ففٹی کی اور اس کو میں کلر پروائیڈ کر دوں گا کلر سٹارٹ وائٹ سیو کرنے پہ یہ ہمارے سامنے اس طرح سے نظر آئے گی لیکن ابھی بھی یہ بہت زیادہ وائٹ ہے ملے اتنا وائٹ نہیں چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں میں اس کلر ڈارٹ وائٹ کے ساتھ ڈارٹ پریس کروں گا اور ویڈ اوپیسٹی کو یوز کر لوں گا اور اس کو زیرو پوائیڈ کر دوں گا تو اس سے کیا ہوگا ہمارے جو وائٹ کلر ہے وہ ہاف اوپیسٹی کے اندر یہاں پہ رینڈر کر دے گا چیز کو تو اس سے یہ جو ہے ڈیم ہو چکا ہے ابھی میں کیا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ جو سارا ہے نا یہ اس سائیڈ پہ شو ہو تو میں اس کو کرنے کے لیے اپنے سٹیک ویڈٹ کے اندر پوزیشن ویڈٹ کا یوز کروں گا پوزیشنڈ اور یہاں پہ اس کو پوزیشن پاس کر دوں گا تو میں کیا کرتا ہوں بوٹم مائنس ٹونٹی اور رائٹ مائنس ٹونٹی تو یہ کرنے کے بعد ہماری یہ جو امیج ہے وہ اس کورنر پہ آ رہی گی اور اس طرح سے نظر آئے گی اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں اس سارے ویڈٹ کو کوپی کروں گا اور اس کو میں دوبارہ سے پیسٹ کروں گا اور یہاں سے جو ویلیوز ہیں ان کو میں تھوڑا چینج کر دیتا ہوں تو اس کو میں ایٹ ایٹ پروائیڈ کر دوں گا دونوں سائیڈ سے اور یہاں سے اپیسٹی کو ریموو کر کے یہاں پہ اپنی امیج کو چینج کر دوں گا تو وہ سیف کریں گے تو کرنے کے بعد ہماری دوسری امیج اس کے اوپر شو ہو چکی ہے تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں اس کو ایک تفاہ اور پیسٹ کروں گا اور یہاں سے ان ویلیوز کو میں چینج کر دوں گا تو بوٹم کی جگہ ابھی میں ٹاپ یوز کرنا چاہتا ہوں ٹاپ ٹونٹی اور رائٹ کی جگہ ابھی میں لیفٹ یوز کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہوگا ٹین سیف کریں گے اور اس کے بعد اس چائلڈ کو میں یہاں سے ریموو کر دوں گا کیونکہ یہاں پہ میں ایک ٹیکس کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ ٹیکس zu لکھوں گا اور اس کی اندر میں چیزیں پاس کر دوں گا تو اس کا میں نام ایڈ کر دیتا ہوں بلبا سور اور اس کے بعد اس کو میں گفتا کر لیتا ہوں ٹیکس ٹائل اور اس کو میں پروائیڈ کر دیتا ہوں سائز آف ایٹین اور اس کے بعد فانت فیملی کر سایا سرکولرatisfiedетров Frank Correct《 полож strike》 Clarita save سیف کریں گے اور اس کے بعد اس کا میں کلر اس کو کلر سٹارٹ وائٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے اس طرح سے شعور ہو رہا ہے تو میں ابھی اس کو تھوڑا سا اور کلر اس کا جو سائز اور انکریز کر دیتا ہوں تو ابھی یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو ابھی اگر ہم دیکھیں تو مجھے یہ جو ٹیکس میں نے یہاں پہ یوز کی ہے یہ مجھے اپنی اپلیکیشن کے اندر بہت دفعہ یوز کرنا پڑے گا تو میں نہیں چاہتا کہ میں ہر دفعہ اس کو سٹائل کرتا بھیروں تو اس چیز کو فکس کرنے کے لیے میں یہاں پہ اپنے کونسٹینٹ فولڈر کے اندر ایک فائل کو کریٹ کر لیتا ہوں تیکسٹ سٹائل ڈاٹ ڈاٹ اور اس کے اندر میں اپنا اپنا مٹیریل پیکج اور اس کے بعد میں ایک ویجٹ ٹائپ سے یہاں پہ فنکشن کو کریٹ کر لوں گا تو میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں ہیڈنگ ٹیکسٹ یہ فنکشن کا نیم ہے اور اس کے اندر میں ریٹن کروا دوں گا ہمارا یہ سارا ویجٹ تو اس کو میں یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اوکے کریں گے تو یہاں پہ جو بریکٹ ہے وہ کم ہے تو اب یہ ٹھیک ہو چکا ہے تو ابھی میں یہاں پہ اس کو یوز کرتا ہوں اپنے چائلڈ کے اندر ہیڈنگ ٹیکس کو یوز کروں گا اور یہاں پہ اس کو کیا ایرر ہے بھئی اچھا وہ کہتے ہیں کونسٹن کو ریموو کرو تو ابھی یہ سارے ایررز یہاں سے ریموو ہو چکے ہیں اور ہمارا جو ویجٹ تھا وہ یہاں پہ شو ہو چکا ہے تو ابھی میں کیا چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ اس کو کریٹ کر لوں میں اس کے بعد اس کو صرف چیزیں پروائیڈ کروں اور یہ مجھے یہ سارا ویجٹ ڈیزائن کر کے دے دے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے ویجٹ کے اندر جاتا ہوں اور یہاں پہ میں میرے ایڈ آرگومنٹ چیزیں گئٹ کر لوں گا تو میں یہاں پہ سٹرنگ یوز کروں گا اور اس کو Nullable کر دوں گا اس کے بعد میں یہاں پہ تیکس یعنی سٹرنگ فیریبل میں نے ایک ویریبل کیا تیکس کے نام سے اس کے بعد میں یہاں اس کیا کر لیتا ہوں ایک کلر اور یا پہ کلر آیڈ کر دیں گے اور دبل ویلیو کے اندر میں اس کا سائز گئٹ کر کر لوں گا جہاں پہ میں نے ٹیکس شو کروانا ہے یہاں پہ میں اپنا ٹیکس ویریبل یوز کرلوں گا اور اس کے بعد سائز کی جگہ میں سائز یوز کروں گا اور کلر کی جگہ میں کلر یوز کرلوں گا یہ کرنے کے بعد کونسٹنٹ کو یہاں سے ریموف کر دیں گے تو ابھی سیف کریں گے تو یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ بھئی سٹرنگ کناٹ بی سائنگ ٹو پیرامیٹر ایس اس کے ساتھ ایک ایک ایکسکلیمیشن مارک کو یوز کر دیتا ہوں تو یہ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایرر جو ہے وہ شو ہو رہا ہے تو میں اس کو یہ تینوں چیزیں پاس کر دیتا ہوں تو کلر کے اندر میں کلرز ڈارٹ وائٹ پاس کر دوں گا سائز کے اندر میں اس کو ٹونٹی فور پاس کر دوں گا اور ٹیکس کے اندر میں اس کو کچھ بھی ٹیکس پاس کر دوں گا سیف کریں گے تو ہمارے سامنے ہمارا ویجٹ آ چکا ہے تو اس کو اب میں جو بھی چیز پاس کروں گا یہ اسی سٹائل کے ساتھ ہم اس کو کہیں بھی اپنی اپلیکیشن کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو میں کہ کرتا ہوں میں اس کو ایک دفعہ اور کوپی اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کا نام میں رہ دیتا ہوں نارمل ٹیکسٹ اس کے بعد یہاں پہ جو فونٹ فیملی ہے وہ بولڈ ہے تو میں اس کو نارمل کر دیتا ہوں سیف کریں گے ٹھیک ہے ابھی میں کہہ چاہتا ہوں ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس کے نیچے میں دو کولمز کو بھی شو کروں تو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اپنے اس ویجٹ کو ایک کولم کے اندر ریپ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ دو کنٹینرز کو شو کروانا چاہتا ہوں تو وہی مجھے دو دفعہ اس کو ڈیزائن کرنا پڑے گا تو میں کہہ کرتا ہوں میں ایک دفعہ بناتا ہوں اور اس کو بار بار یوز کر لوں گا تو میں یہاں پہ ایک فائل کو کرتا ہوں جو کہ ہوگا پوک ٹائپ کنٹینر ڈاٹ ڈاٹ اور اس کے اندر وہی سیم چیزیں مٹیریل کو امپورٹ کریں گے اس کے بعد ایک ویجٹ ٹائپ سے فنکشن کو کریٹ کریں گے جو کہ ہوگا ٹائپ کنٹینر اور اس کے اندر ریٹن کر دیں گے کنٹینر کو اس کے بعد اس کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں تو اس کا جو کلر ہے وہ کلرز ڈاٹ وائٹ لیکن وید اوپیسٹی زیرو پوائنٹ فورٹی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جو بورڈر ریڈیس ہے اس کو میں بورڈر ریڈیس ڈاٹ سرکولر اور ٹویلو ایڈ کر دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں اس میں پیڈنگ بھی ایڈ کر دوں گا تو ایڈ جن سیٹس ڈاٹ سیمیٹری کل ہوریزونٹل پہ میں اس کو سکسٹین اور ورٹیکل پہ میں اس کو فور پروائیڈ کر دوں گا اس کے بعد میں اس کے چائلڈ کے اندر اپنا نارمل ٹیکس جو میں نے ویڈٹ کو کریٹ کیا تھا اس کو یوز کر لیتا ہوں تو اس کے اندر مجھے تین چیزیں پروائیڈ کرنی پڑیں گی تو میں کہہ کرتا ہوں میں یہاں سے گیٹ کر لوں گا ان کو سیم میں پیرامیٹرز کو کریٹ کروں گا ٹیکسٹ اور اس کے بعد ایک کلر اور سائز یہ کرنے کے بعد میں اس اپنے نارمل ٹیکس کو وہ تینوں چیزیں پروائیڈ کر دوں گا تو کلر کی جگہ کلر سائز کی جگہ سائز اور ٹیکس کی جگہ ٹیکسٹ ویریابل تو سیف کریں گے ابھی یہ اپنے ویڈٹری میں آتے ہیں اور یہاں پہ میں ٹائپ کنٹینر کو یوز کروں گا اور اس کو وہ تینوں چیزیں پروائیڈ کر دوں گا کلر کی جگہ کلرز ٹیکس ڈارٹ وائٹ اور سائز کی جگہ میں اس کو پروائیڈ کر دیتا ہوں سکسٹین اور ٹیکس کی جگہ میں گراس ایڈ کر دوں گا سیف کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ویڈٹ اس طرح سے شو ہو رہا ہے اس کو میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں اور دوبارہ سے پیسٹ کر دوں گا اور بیلیو کو یہاں سے پوائزن کر دوں گا سیف کریں گے تو یہ دو ویڈٹس ہمارے سامنے شو ہو چکے ہیں تو ابھی میں ان کو اس سائیڈ پر شو کروانا چاہتا ہوں تو میں اپنے اس کولم کے تو میں اپنے اس کولم کے اندر آتا ہوں اور اس کا جو کروس ایکسس ہے اس کو میں سٹارٹ پر کر دوں گا تو اس سے یہ سارے اس سائیڈ پر الائن ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کے درمیان تھوڑی سی سپیس ایڈ کر دوں گا تو وہ ہی ہم سائیڈ باکس کو یوز کریں گے اور اس کے اندر ہائٹ ایڈ کر دیں گے سکس کی سیف کریں گے تو یہ ہمارے سامنے جو سکرین وہ رینڈر ہو چکی ہے تو میں کہہ کرتا ہوں میں اس کا جو کلر ہے اس کو تھوڑا سا اور کر دیتا ہوں تو اس کو میں 0.50 کر دیتا ہوں نہیں اس کو 30 کر دیتا ہے ہاں ابھی ٹھیک لگ رہا ہے تو ہمارے سکرین وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی میں اگر آپ کو ایک چیز کر کے یہاں پہ دکھاؤں اس کے جو آئٹم کاؤنٹ ہے یہاں پہ میں 10 کر دوں سیف کروں تو یہاں پہ یہ 10 ویڈٹس کو رینڈر کرے گا لیکن یہاں پہ ایک ایرر آ رہا ہے کیونکہ یہ جو گریڈ بیو بیلڈر ہے یہ جب چیزیں سکرین سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہ ان کو سکرول ایبل بنا دیتا ہے تو سکرول ایبل کولم کی اندر ہم نے اس کو ایریا ہی پروائیڈ نہیں کیا کہ آپ یہاں سے یہاں تک خود کو سکرول کر سکتے ہیں تو وہ پروائیڈ کرنے کے لئے میں اس کو ایک ایک ایکسپینڈڈ ویڈٹ سے ریپ کر دوں گا سیف کریں گے تو ابھی یہ ہمارا سکرول ایبل ہو چکا ہے اور وہ ایرر بھی یہاں سے ریموو ہو چکا ہے تو میں کہہ کرتا ہوں میں اس کو ایک فیزکس پروپٹی اور یہاں پہ باؤنسنگ سکرول کو یوز کر لوں گا تو یہ کافی اچھی انیمیشن دیتا ہے تو ابھی یہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس کے اوپر کلک کروں تو ہم اس کی ڈیٹیل کے اندر چلے جائیں تو وہ کرنے کے لئے میں اپنے لیپ کے اندر ایک اور فائل کو کریٹ کر لیتا ہوں ڈیٹیلز سکرین ڈا 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 ڈاٹ اور اس کے اندر ایک سٹیٹلیس ویجٹ کو ایڈ کریں گے اور اس کا نام رکھ دیں گے ڈیٹیلز سکرین اور اس کے بیلڈ میتھڈ کے اندر میں ریٹن کروا دیتا ہوں ایک سکیپولڈ کو تو سیو کریں گے اب ہم واپس آتے ہیں اپنے کنٹینر پہ تو اس آئیٹم بیلڈر کے اندر اس کنٹینر کو میں ریپ کر دوں گا ایک جیسچر ڈیٹیکٹر سے اور اس کے آن ٹیپ پہ میں وہ چیز کر دوں گا نیوگیٹر والا فنکشن ڈاٹ پوش اور اس کے راوٹ کے اندر ہم مٹیریل پیج راوٹ کو یوز کریں گے اور اس کے بیلڈر کے اندر میں یہاں پہ کونٹیکس کو پاس کروں گا اور اس کے اندر ہم اپنا جو ڈیٹیلز سکرین ہے اس کو پاس کر دیں گے تو ابھی یہاں پہ سیو کرتے ہیں اب میں جب اس پہ کلک کرتا ہوں تو ہم اپنی ڈیٹیلز سکرین پہ چلے جاتے ہیں تو اب ہم اس کو کریٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے سکیفول کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے اس کو کلر سٹارٹ ریڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کی بوڈی کی اندر میں ایک کولم کو یوز کروں گا تو یہاں سے مجھے کونسٹینڈ کو ریموو کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کے اندر چلڈرن ایڈ کرتے ہیں اور اس کے چلڈرن کے اندر میں ایک ایک ایکسپینڈڈ ویڈیٹ کو یوز کروں گا اور اس کے چلڈرن کے اندر ایک کنٹینر یوز کرتے ہیں اور اس کا کلر میں کلر سٹارٹ ایمبر کر دیتا ہوں سیو کریں گے اور اسی کو دوبارہ سے یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اور اس کا کلر میں گرین کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہماری جو ساری سکرین وہ دو حصہ میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے ایک ایکسپینڈڈ ویڈیٹ اور دوسرا ایکسپینڈڈ ویڈیٹ ابھی میں کیا کرتا ہوں اپنے سکیفولڈ کے اندر ایک ایپ بار کو بھی یوز کر لیتا ہوں جس سے ہمیں ایک بیک بٹن بھی مل جائے گا ہمیں بنانا نہیں پڑے گا تو ایپ بار تو ایپ بار کے اندر میں اس کا جو بیک گرانڈ کلر ہے اس کو کلرز ڈاٹ ٹرانسپینڈ کر دوں گا سیف کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایپ بار آ چکی ہے لیکن یہ کافی ڈارک ہے ہمارے بیک گرانڈ کلر سے کیونکہ اس کی اندر ایلیویشن ہے تو میں اس کی ایلیویشن کو زیرو کر دوں گا سیف کریں گے تو اب یہ یہاں سے ریموو ہو چکی ہے تو اب یہ اچھی لگ رہی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس آئیکن کو بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ کرنے کے لیے آپ کو لیڈنگ پروپٹی یوز کرنی پڑے گی اور یہاں پہ آپ کو ایک آئیکن بٹن یوز کرنا پڑے گا اور اس کے اون پریس پہ ہم بیک والا کر دیتے ہیں کہ نیویگیٹر ڈاٹ پاپ تو اس سے کیا ہوگا جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہم پچھلی سکرین پہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد آئیکن کے اندر آئیکن یوز کر لیں گے اور آئیکن سٹارٹ ایرو بیک آئیویس اس کو یہاں پہ شو کروا دیں گے تو اب یہ اس طرح ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو ہم پچھلی سکرین پہ چلے جائیں گے تو یہ ہم نے یہاں پہ اب بار کو بھی ایڈ کر لیا ابھی ہم اپنے اس کنٹینر کو موڈیوائی کرتے ہیں تو یہ کرنے کے لیے اس کی اندر میں کیا کروں گا اس کی اندر میں ایک چائلڈ کو ایڈ کروں گا اور اس کے اندر کولم کو یوز کر لوں گا اور کولم کے اندر چیلڈرن کو یوز کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ اپنا ہیڈنگ ٹیکس کو یوز کروں گا اور اس کو تین جو چیزیں ہیں وہ پروائیڈ کر دیتا ہوں کلر سٹارٹ وائٹ اور سائز کی جگہ میں اس کو ٹھرٹی سکس پروائیڈ کر دیتا ہوں اور ٹیکس کی جگہ میں اس کو بل بس اور پاس کر دیتا ہوں سیو کریں گے تو یہ اس طرح آئے گا لیکن اسی لیکن یہ کرنے کے بعد ہمارے جو سارا کنٹینر ہے اس کی بیت بھی کام ہو چکی ہے تو میں کیا کرتا ہوں اُس کنٹینر کے اندر ویٹ کو یوز کروں گا اور اس کے اندر ڈبل ڈARS الفنیٹی کو یوز کرلوں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی wet ہوجہ زیارہ ویٹ ہوگی یہ سارے کو فیل کر دے گا اُس کے بعد میں اپنے کولم میں ہی حستہ ہوں اور یہاں پہ ایک لئے روکو یوز کروں گا اور اس لئے روہ کے چیلڈرن کے اندر ہم نے جو کنٹینر کو crkommen کیا تھا ٹائپ کنٹینر ان کو یوز کروں گا اور ان کے اندر وہ تینوں چیزیں پاس کر دوں گا اور یہاں پہ ایک گراس ایڈ کر دیں گے اسی طرح اس کو میں دوبارہ سے کوپی کروں گا پیسٹ کر دوں گا اور ویلیو کو چینج کر دوں گا اور اس کے بعد ان دونوں کے سینٹر میں تھوڑی سی سپیس ایڈ کرنے کے لئے ایک سائز بوکس کو یوز کروں گا اور اس کے اندر میں ویٹھ کو یوز کر کے یہاں پہ سکس ایڈ کر دوں گا تو سیف کریں گے تو اس کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا تو میں یہاں پہ اس کا جو کلر ہے اس کو ریموو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں پیڈنگ ایڈ کر دیتا ہوں ایڈ جن سیٹ سٹارٹ سیمیٹریکل اور یہ ہوریزونٹل پہ ہمیں ٹویلو کی پیڈنگ پروائیڈ کر دے گا تو یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا تو اب یہ سینٹر کے اندر ہے تو میں اس کو یہاں پہ لانا چاہتا ہوں اپنے کولم کے اندر جائیں گے اور اس کے جو کروس ایکسس ہے اس کو میں سٹارٹ پہ کر دوں گا تو یہ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے یہاں پہ شو ہو جائے گا تو ابھی میں اس کے اندر ایک سٹیک ویڈٹ کا یوز کروں گا جس طرح ہم نے پچھلی سکرین کے اندر کیا تو یہاں پہ ایک سٹیک ویڈٹ کو یوز کریں گے اور اس کے اندر ہم ایمیج کو یوز کریں گے امیج ڈارٹ ایسٹ اور اس کے اندر پاتھ ایڈ کر دیں گے پوکی بال ڈارٹ پی این جی اور اسی کے ساتھ اس کو ویڈ ٹو ہنڈرڈ اور اس کا جو کلر ہے وہ کلرز ڈارٹ وائٹ ڈارٹ ویڈ اوپیسٹی زیرو پائنٹ فائی تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا اب اسی سٹیک کے اندر میں یہاں پہ اس کو کوپی کروں گا اور پیسٹ کر دوں گا اور امیج کو چینج کر دوں گا تو میں یہاں پہ ایمیج ڈارٹ وان اور اس کی جو ویڈ تھا اس کو میں وان نیٹی کر دیتا ہوں اور اوپیسٹی کو ریموو کر دوں گا تو یہ اس طرح سے ہمارے سامنے شو ہو جائے گی لیکن میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری اپر ایمیج ہے یہ لو ار ایمیج کے بالکل بوٹم پہ یہاں پہ شو ہو تو اس کو کرنے کے لیے میں اسی سٹیک کے اندر الائنمنٹ کو یوز کروں گا اور الائنمنٹ ڈارٹ بوٹم سینٹر کر دوں گا تو یہ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اب میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سارا ویڈٹ ہے نا یہ اس ریڈ باکس کے بالکل بوٹم پہ شو ہو تو یہ کرنے کے ابھی بہت آسان طریقہ ہے ہم اپنے کولم کے اندر ہی جائیں گے اور اس کا مین ایکسس جو ہے اس کو میں انڈ کر دوں گا تو کرنے کے بعد یہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے تو ابھی ہم نے ایک کروس بھی یوز کر لیا مین بھی یوز کر لیا تو مجھے یہاں پہ ایک الائن ویڈٹ کو یوز کرنا پڑے گا تاکہ میں اس کو سینٹر کے اندر کر دوں الائن اور اس کے اندر الائنمنٹ ڈاٹ سینٹر یہ کرنے کے بعد یہ سینٹر کے اندر آ چکا ہے تو ابھی میں ان کے سینٹر میں تھوڑی سی سپیس ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس رو کے بعد یہاں پہ ایک سائز بوکس کو یوز کروں گا اور اس کے اندر میں ہائٹ پاس کر دوں گا فیفٹی کی تو یہ کرنے کے بعد ہماری سکرین اپ اس طرح سے نظر آئے گی تو ہم نے ایک ویڈٹ کو کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی ہم دوسرے ایکسپینڈڈ ویڈٹ پہ کام کرتے ہیں تو اس کو کام کرنے کے لیے میں کیا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر میں ٹیبز کو شو کروانا چاہتا ہوں جس طرح ہمیں ویڈس ایپ کے اندر بھی ٹیبز ملتی ہیں تو وہی چیز میں یہاں پہ شو کروانا چاہتا ہوں تو میں اس کے چائلڈ کے اندر ایک ٹیب بار کو یوز کروں گا اور اس ٹیب بار کے اندر مجھے لسٹ آف ٹیبز پروائیڈ کرنے پڑیں گے تو اس کے اندر میں ایک ٹیب یوز کروں گا اور اس ٹیب کے اندر مجھے ٹیکس کی پروپیٹی ملتی ہے یہاں پہ میں اپنے ٹیب کا ٹائٹل جو کہ اباؤٹ ہوگا اور اسی کے ساتھ میں اس کو یہاں پہ کوپی کروں گا اور دوبارہ سے پیسٹ کر دوں گا اور یہاں سے اس کا جو ٹائٹل ہے اس کو چینج کر کے بیس سٹیٹس کر دوں گا تو سیف کرنے کے بعد آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایرر آ چکا ہے جو کہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹیب کنٹرولر ہی نہیں ہے تو یہ ایڈ کرنے کے لیے ہم اپنے سکیفولڈ کے اندر جائیں گے اور اس کو ریپ کر دیں گے ایک ڈیفالٹ ٹیب کنٹرولر سے تو یہ کیا ریکوائر کر رہا ہے یہ لیندھ کو ریکوائر کر رہا ہے تو ہم اس کو لیندھ پروائیڈ کر دیں گے اس کے اندر ہم دو ٹیبز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ دو لکھ دوں گا اس کے بعد سیف کریں گے تو سیف کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ دو ٹیبز یہاں پہ شو ہو چکی ہیں تو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس ٹیب بار کو ریپ کر دیتا ہوں ایک کولم ویجٹ سے تو یہ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ جو دونوں چیزیں یہ اوپر چلی جائیں گے اور ہمارے پاس ٹیب ویو کا جو سارا ایریا وہ بھی شو ہو جائے گا ابھی ہم اس کے اندر ٹیبز کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ کرنے کے لئے میں ٹیب بار ویو کو یوز کروں گا اور اس کے اندر جتنی بھی میں نے ٹیبز ایڈ کی ہیں اسی کے حساب سے مجھے چلڈرن بھی ایڈ کرنے پڑیں گے تو میں یہاں پہ کنٹینر کا یوز کروں گا اور اس کے اندر اس کا جو کلر ہے وہ کلر سٹارٹ ایمبر کر دیتا ہوں اس کو یہاں سے کپی کریں گے اور دوبارہ پیسٹ کر دیں گے اور اس کا کلر ڈاٹ سیان کر دوں گا یا کیان جو بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے کونسٹینٹ کو ریموو کر دوں گا تو یہ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایرر آرہا ہے کولم کا تو یہ کیوں ایرر آرہا ہے کہ یہ جو ٹیب بار ویو ہے نا اس کو ہم نے ایریا پروائیڈ نہیں کیا کہ آپ یہاں سے یہاں تک ٹیب کو کر سکتے ہو تو یہ کرنے کے لئے میں اس کو کیا کرتا ہوں میں ایکسپینڈ کر دیتا ہوں سیو کریں گے تو اب یہ یہاں سے ایرر ریموو ہو چکا ہے تو ہم دونوں ٹیب کو یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہ جو ٹیب کے ٹائٹلز ہیں ان کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیتا ہوں تو ان کو کرنے کے لئے میں اپنے ٹیب بار کے اندر جاؤں گا اور یہاں پہ لیبل کلر اور یہاں پہ میں جو ہے اپنا کسٹم کلر یوز کروں گا جو کہ بلیک ہے اور ان سیلیکٹڈ لیبل کلر کو بھی میں گری یہاں پہ کر دیتا ہوں تو یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کا جو کلر ہے وہ بلیک ہے لیکن جو اسٹیب کو ہم یوز نہیں کر رہے اس کا کلر گری ہے تو جب ہم اس کو یوز کریں گے تو اس کا بلیک ہو جائے گا اور اس کا گری ہو جائے گا تو یہ ٹھیک سے نظر آئے اس کے لئے میں اس کا جو بیکڈرونڈ کلر ہے اس کو ریموو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہمیں پیڈنگ کو یوز کر لیتا ہوں انسٹ سٹارٹ سیمیٹریکل اور ہوریزونٹل ہمیں ٹویل کی پیڈنگ ایڈ کر دے تو یہ کرنے کے بعد اس طرح سے نظر آئے گا تو ابھی میں اس کے جو کورنرز ہیں ان کو بھی راؤنڈ کرتا ہوں تو میں ڈیکوریشن یوز کروں گا بوکس ڈیکوریشن اور اس کے اندر کلر کو یوز کروں گا کلر سٹارٹ وائٹ اور بورڈر ریڈیس تو بورڈر ریڈیس دارٹ ورائٹ تو ورائٹیکل کیوں؟ کیونکہ اس کے جو یہاں پے اور یہاں پے کورنر کیونکہ اس کے جو یہاں اور یہاں کورنر ہیں ان کو میں راؤنڈ کرنا چاہتا ہوں تو ورائٹیکل کے اندر مجھے ت doll اور bottom یہ دو چیزیں ملتی اگر تو میں top سے دونوں کو کرنا چاہتا ہوں تو میں top use کروں گا 然后 radius ڈاٹ circular use کروں گا اور اس کے اندر ویلیو کو پروائیڈ کر دوں گا تو سیب کرنے کے بعد یہ اس کے جو کورنرز ہیں وہ راؤنڈ ہو چکے گئے اور اس کا جو ہم نے کلر پروائیڈ کیا وہ اس کے اندر آ چکے اس کے بعد اس کو ڈیزائن کر لیتے ہیں تو اس کے جو پہلے والا ہمارا ٹیب ہے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے چائلڈ کے اندر میں ایک کولم کو یوز کروں گا اور سب سے ٹاپ پہ میں سائز باکس کو یوز کر لیتا ہوں اور اس کے اندر میں ہائٹ پروائیڈ کر دوں گا ٹین کی اس کے بعد میں یہاں پہ ہیڈنگ ٹیکس کا ویڈیٹ یوز کروں گا اور اس کے اندر کلرز اور اس کے اندر میں جو اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایک نارمل ٹیکس کو یوز کروں گا اور اس کے اندر چیزیں پروائیڈ کر دوں گا تو میں یہاں پہ بلیک اور اس کے بعد اس کا جو سائز ہے وہ سکسٹین ہو اور ٹیکس جو ہے وہ یہاں پہ لکھتے تھا ہوں it can be seen napping in the jungle having a seed on its back save کریں گے تو ہمارے سامنے یہ شو ہو جائے گا ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس column کو main axis جو ہے تو اس column کا جو cross axis ہے اس کو میں start پہ کر دیتا ہوں تاکہ ہر screen پہ یہ اسی طرح سے show ہو تو یہ کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اسی size box کو copy کروں گا اور یہاں پہ دوبارہ سے paste کر دوں گا تاکہ اس کے نیچے تھوڑی سی space add ہو جائے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک card widget کا use کر لیتا ہوں تو card widget کیوں کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک container چاہتا ہوں جو کہ تھوڑا سا elevated ہو تو اس card کے اندر ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کے اندر shape کو use کروں گا اور rounded rectangle border کو use کروں گا اور اس کے اندر border radius dot circular اور اس کے اندر 12 اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں اس کے children کو use کروں گا اور اس کے اندر row pass کروں گا اور اس row کے اندر میں ایک column کو use کروں گا کیونکہ میں column کے اندر values کو show کروانا چاہتا ہوں اس کے children کے اندر ایک column کو use کروں گا اور اس کے children کے اندر میں ایک heading text کا use کر لیتا ہوں جس کو میں تین چیزیں provide کروں گا تو color اس کا میں gray use کر لیتا ہوں اور size اس کو میں 16 دے دیتا ہوں اور text پہ میں کیا کر دیتا ہوں میں اس کی height provide کر دوں گا اسی کے ساتھ اس کو copy کریں گے اور یہاں پہ paste کر دیں گے اور یہاں پہ اس کی value ہے وہ provide کر دیں گے جو کہ 15 feet کچھ بھی add کر دیتے ہیں save کریں گے تو یہ اس طرح سے ہمارے سامنے نظر آئے گا تو ابھی میں اس سارے column کو دوبارہ سے copy کر کے paste کر دوں گا اور یہاں پہ values کو change کر دوں گا تو weight اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں 15 lbs تو یہ دو values ہمارے سامنے شو ہو چکی ہیں تو ابھی میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ جو screen کے center کے اندر شو ہوں تو میں اس row کے اندر اس کا جو main axis ہے اس کو main axis dot space evenly کر دوں گا تو یہ جتنی بھی available space ہوگی یہ ان کو دونوں میں equally divide کر دے گا تو یہ screen کے center کے اندر شو ہو چکی ہیں تو ابھی میں کیا چاہتا ہوں کہ ان کے center میں میں تھوڑی تھوڑی space بھی add ہو جائے تو اسی size box کو میں یہاں سے copy کروں گا اور یہاں پہ paste کر دوں گا اور value کو میں کر دوں گا یہاں سے 6 تو اسی کو میں یہاں نیچے بھی paste کر دیتا ہوں save کریں گے تو یہ تھوڑی سی space add ہو چکی ہے تو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس اپنی جو row ہے اس کو میں padding سے wrap کر دوں گا تو all sides سے 8 کی padding تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو ابھی آپ دیکھیں تو اس نے جتنی بھی available اس کو width ملی ہے یہ اس نے ساری کی ساری use کر لی ہے تو میں کہا چاہتا ہوں کہ اس کو dynamic width دوں جو کہ screen کے according یہ خود کو adjust کر لے تو وہ کرنے کے لئے میں یہاں پہ آؤں گا اپنے build method میں اور یہاں پہ ایک variable کو create کر لوں گا جس کا نام ہوگا width اور اس کو میں mediaquery.offcontext.size.withuse کر لوں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ آؤں گا اس کے بعد میں اپنے card widget کو wrap کر دوں گا ایک size box widget سے اور اس کو میں width provide کر دوں گا اپنا width variable ہے وہ اور minus 100 کر دوں گا تو اس سے کیا ہوگا یہ جنہی بھی ہماری screen کی width ہوگی یہ اس کو get کرے گا اور اس سے minus 50 کر دے گا مطلب 50 یہاں سے 50 یہاں سے تو ابھی میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ screen کے center کے اندر show ہو تو میں اسی size box کو یہاں پہ کر دوں گا تو میں اس کو کیا کر دیتا ہوں میں اس کو container کے اندر wrap کروں گا اور اس کو alignment provide کر دوں گا اس سے اچھا ہے کہ بھی میں کوئی اور اور تو میں کیا کروں گا میں اس کو wrap کر دوں گا ایک align widget سے تو میں alignment dot center کر دوں گا تو save کرنے پہ یہ screen کے center کے اندر show ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اپنی جو align widget اس سے باہر آئیں گے اور یہاں پہ space add کریں گے size box اور اس کے اندر height کو میں use کر لیتا ہوں 15 اور اس کے بعد یہاں پہ ایک heading text کو use کریں گے اور اس کو تین چیزیں provide کر دیتا ہوں color کی جگہ میں black use کر لیتا ہوں size کی جگہ میں 16 اور text کی جگہ میں breeding add کر دیتا ہوں اور c کے ساتھ اس کو دوبارہ سے یہاں پہ copy کریں گے اور یہاں پہ paste کر دیں گے اور یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں 10 تو save کرنے پہ یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو ابھی میں کیا کرتا ہوں یہ میں اس کا background color ہے اس کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور اس container کو بھی میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کرنے کے بعد یہ ہماری screen اس طرح سے نظر آ رہی ہے تو ابھی یہ جو دونوں colors ہیں یہ تو white ہیں تو میں کیا کرتا ہوں میں اپنے card کے اندر جاتا ہوں اور اس کا جو color ہے اس کو میں light gray use کر لیتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا یہ تھوڑا سا highlighted ہوگا normal ہمارے جو backs کے لیتا ہے دنگ wz غanu کو troisième Bureau دا ہوں میں آپ کے لیتا ہوں میں یہ مزیری میں یہاں پہ آتا ہوں اور دخلوں میں کو ایک یہاں کوائیٹ کرتا ہوں اور میں دو چیزیں پاس کرنے کیallah اور میں پہلوں کو معاnight BU آپ پہلوں کو کبھی آنم unknowns اور اس کےائیوان جو خارئر ہوا کبھی جو جینار وح chocolates دوبارہ کوپی کروں گا اور اس کی جو ویلیو ہے اس کو میں چینج کر دیتا ہوں جو کہ ہوگا میل تو سیف کریں گے تو ہمارے پاس یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو میں اس کو ریپ کر دیتا ہوں ایک سائز بوکس سے اور اس کی جو ویتھ ہے یہ میں اس کو دے دیتا ہوں ہنڈرڈ تو یہ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو ابھی مجھے یہ تین دفعہ یہاں پہ کرنا ہے تو میں کہہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ چیز پروائیڈ کرنی پڑے اور وہ تین دفعہ یہاں پہ شو ہو جائے تو میں کہہ کرتا ہوں میں اس سارے کو یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اپنے کونسٹینٹ کے اندر ایک فائل کو کریٹ کروں گا رو سٹائلنگ ڈاٹ 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 اور یہاں پہ امپورٹ کریں گے اپنا مٹیریل پیکج اور یہاں پہ ویجٹ فنکشن رو سٹائلنگ اور یہاں پہ میں ریٹرن کر دوں گا اپنی چیز کو اس کے بعد میں ان سب کو امپورٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ آرگومنٹ کے اندر چیزیں گیٹ کر دوں گا اور یہاں پہ میں کیا رہتا ہوں اور یہاں پہ مجھے کلر کی ضرورت تو نہیں ہے باقی سارا کچھ سیم یہ ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں اپنے ایک ٹیکس کی جگہ اپنا ٹیکس ویجٹ لپا کر دوں گا اور اس کی ویالیو کے اندر میں اپنا ویالیو والا ویرییبل ڈ molecules کر دیں گا سیئے کریں گے تو یہاں پہ ابھی ہم اپنیرو سٹائلنگ کو یا پھر barrہ کریں گے اور اس کی اندر مجھے یہ دو چیزیں پاس کرنے پڑیں گے تو ٹیکس کے جگہ میں یہاں پہ جینڈر پاس کر دیتا ہوں اور ڈمی delays کے جنڈر پاس کر دیتا ہوں سیف کریں گے تو وہ ہمارے سامنے یہاں پہ شو ہو جائے گی اس کو میں تین دفعہ یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اور یہاں پہ میں گراس اور مونسٹر اور یہاں پہ بھی میں گراس اور مونسٹر کو ایڈ کر دوں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایگ سائیکل اور ایوولیوشن سیف کر دیں گے تو یہ تین ہمارے سامنے شو ہو چکے ہیں ابھی ہم دوسری جو ٹیب ہے اس کو بھی ڈیزائن کر لیتے ہیں تو وہ کرنا ہے ابھی بہت ایزی ہے تو اسی کنٹینر کے اندر ہم یہاں پہ پیڈنگ کو یوز کریں گے ڈارٹ سمیٹریکل ٹویلو ہوریزونٹل ٹویلو اور اس کے بعد اس کے چلڈرن کے اندر کولم کو یوز کریں گے اور اس کے بعد اس کے چلڈرن کے اندر ہم یہاں پہ یوز کر لیں گے سائز باکس اور اس کو میں ہائٹ پروائیڈ کر دوں گا پندرہ کی اس کے بعد اس کو سیف کریں گے اور یہاں پہ ابھی ہم اس رو کو یوز کریں گے جس کے اندر ہم نے تین چیزیں پروائیڈ کرنی ہے تو میں رو یوز کر لوں گا یہاں سے کونسٹنٹ کو ریموف کر لیں گے پہلے اس کے بعد اس رو کے چلڈرن کے اندر میں ہیڈنگ ٹیکس کا یوز کروں گا اور یہاں پہ میں تین چیزیں پروائیڈ کروں گا کلر کی جگہ گری سائز کی جگہ سکسٹین اور ٹیکس کی جگہ میں ایچ پی کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ ویلیو کو یوز کروں گا تو سیم وہی چیز کلر کی جگہ گری لیکن ویلیو کی جگہ میں یہاں پہ بلیک یوز کر لیتا ہوں وہ اچھا رہے گا اس کے بعد سائز کی جگہ میں سکسٹین اور ٹیکس کی جگہ میں کوئی بھی چیز یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں جو کہ ہوگا ٹونٹی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ایک کنٹینر کو یوز کرلوں گا اور اس کو میں ڈیکوریٹ کر لیتا ہوں بوکس ڈیکوریشن اور اس کے بعد اس کی جو کلر ہے اس کو میں کلر سٹارٹ ریڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کے جو کورنرز ہیں ان کو میں راؤنڈ کر دوں گا تو بورڈر ریڈیس ڈارٹ سرکولر ڈویل کر دوں گا اور اس کنٹینر کو میں ہائٹ پروائیڈ کر دوں گا تھری کی اور ویٹ اس کو میں پروائیڈ کر دیتا ہوں فار اگزمپل ایٹی تو سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو میں اس کو کیا کرتا ہوں میں ریپ کر دیتا ہوں ایک سائز بوکس سے اور اس کو میں یہاں پہ ویٹ پروائیڈ کر دیتا ہوں جوے کنٹینر کو پروائیڈ کر دیتا ہوں موسیقا 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 تو یہ کرنے کے بعد ویٹھ ریکوائر کر رہا ہے ڈبل ویلیو لیکن ہم نے اس کو انٹیجر پاس کیا ہے تو میں اس کو ڈاٹ ٹو ڈبل کر دوں گا تو یہ کرنے کے بعد ایرر ریموو ہو لے گا ابھی ہم یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے چیلڈرن کے بعد میں یہاں پہ سٹیٹ رو کو یوز کروں گا جو ہم نے ابھی کریٹ کیا اور اس کو وہ دو چیزیں پاس کر دوں گا اور اس کو ایچ پی اور ویلیو پروائیڈ کر دوں گا جو کہ ہے ٹونٹی تو یہ کرنے کے بعد یہ ابھی یہاں پہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے تو میں اسی کو یہاں پہ تین چار دفعہ کوپی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں یوز کر لیتا ہوں اٹیک اور ڈیفنس اور اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس کے اندر ایووالیوشن اور اس کی ویلیوز کو میں یہاں پہ چینج کر دیتا ہوں اٹیکنگ پاور ہے اس کی سیونٹی اور ڈیفنس ہے اس کی فورٹی کیونکہ یہ نازک اور اس کے بعد اس کی ایوالیوشن میں کتنی ہو سکتی ہیں تین ہو سکتی ہیں نہیں تین نہیں ہو سکتی میں اس کو کر دیتا ہوں اس کی ایوالیوشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو نائنٹی کر دیتا ہوں سیو کریں گے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس تین بارز بھی بن چکی ہیں اور وہ سارا کچھ اس کے اندر شہر ہو رہا ہے تو ابھی ہم نے دونوں چیزوں کو یہاں پہ کر لیا ہے اس کے بعد میں اس کو اپنے ویب براؤزر پہ رینڈر کر لیتا ہوں جو تو ہماری اپلیکیشن ہمارے ویب براؤزر کے اندر رہن ہو چکی ہے تو اگر میں یہاں پہ اس کو ایکسپینڈ کروں ویسے تو یہ ٹھیک نظر آ رہی ہے لیکن جیسے ہی میں اس کو ایکسپینڈ کروں گا تو آپ دیکھیں اس کے جو سارے کنٹینرز ہیں وہ بھی ایکسپینڈ ہونا شروع ہو چکی ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہمیں شروع ہوگا جب ہم فل سکرین پہ جائیں گے لیکن نارمل پہ ہم دیکھیں تو یہ ہمیں ٹھیک سے نظر آ رہا ہے تو یہ اس طرح تو ہم یوزر کو نہیں دے سکتے اپنی اپلیکیشن کے بھئی وہ اگر اس نے ویب کے اندر کسی بھی ڈیوائس کے اندر اس کو یوز کرنا ہے تو اگر اس کے پاس ٹیبلٹ ہے تو وہ اس شکل کے اندر اس کو ایک ایک کنٹینر ملے گا تو یہ چیز تو ہم نہیں چاہتے کہ یوزر کو شروع ہو تو اس کو فکس کرنا بھی بہت آسان ہے اور یہی اس کا رسپونسیبنیس ہے کہ ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم اس ویٹ ویریبل کو یوز کریں گے اس کو یہاں سے کوپی کرتے ہیں اور اپنی مین سکرین پہ جاتے ہیں اور اس کو یہاں ٹاپ پہ میں ڈیفائن کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم اپنے کروس ایکسس کاؤنٹ میں آئیں گے کیونکہ یہی اس کو رسپونسیب بنائے گا تو میں کیے کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک کنڈیشن کو یوز کروں گا تو یہاں پہ مجھے ترنری اپریٹرز یوز کرنے پڑیں گے کیونکہ فلٹر کے اندر جو اس کا ویجٹری ہے اس کے اندر ہم ایفائلز کو یوز نہیں کر سکتے تو ہم یہاں پہ ترنری اپریٹرز کو یوز کریں گے تو یہاں پہ میں کنڈیشن کرتا ہوں کہ اگر ویٹ ہماری لیس دن ہوتی ہے سکس انڈر سے تو دو کنٹینر شو کروا دے ورنہ چار کنٹینر شو کروا دے اور اس کے ساتھ یہاں سے کونسٹن کو ریموو کر دوں گا سیو کریں گے تو سیو کرنے کے بعد آپ دیکھیں تو جب تک اس کی ویچ سکس انڈر نہیں ہوتی ہے دو کنٹینر شو کرواے گا لیکن جیسے ہی سکس انڈر کروز کرتی ہے تو یہ چار میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور یہ یہاں پہ جو ٹیبلٹ ہے وہ اس کی سکرین پہ یہ چار شو کرے گا لیکن جیسی یہ دیکس ٹاپ پہ جائے گا تو آپ دیکھیں ابھی بھی یہ جو کنٹینرز ہیں یہ بڑے ہیں تو اس کو فکس کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں دوبارہ سے اس کنڈیشن کے اندر آتا ہوں اور اس ایلس پارٹ کے اندر میں ایک اور کنڈیشن ایڈ کروں گا کہ اگر ویٹھ ہماری لیس دن 1100 ہے تو چار شو کروا دے ورنہ چھے شو کروا دے تو سیو کرنے کے بعد ہم اپنے ایپلیکیشن کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ جب 600 سے کام ہے تو یہ دو شو کرواے گی جیسے یہ 600 سے زیادہ ہوگی تو یہ ٹیبلٹ کے اندر یہ اس طرح سے چار کو شو کرواے گی اور جیسی یہ 1100 کی ویٹھ کو کروس کرے گی تو یہ 6 کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو جیسے جیسے یہ ایکسپینڈ ہوتی جائے گی اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا مطلب یوزر کو ٹھیک سے یہ شو ہوگا تو یہاں پہ ہم نے اس کی جو ریسپونسیونیس ہے اس کو کریئیٹ کر لیا تو ابھی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس کی ڈیٹیل کی اندر تو اس کو میں یہاں پہ کرتا جاؤں گا اور آپ اس کی یہ جو ویٹھ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ویٹھ کے اکارڈنگ خود کو 100 جو ہے وہ مائنس کر رہی ہے دونوں سائٹ سے تو اس کے بعد ہم اس کو تو ہم دیکھیں یہ چار میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے تو جب میں اس کی ڈیٹیل کو اپن کرتا ہوں تو اب دیکھیں ہمارے سام نے یہ ایرر آ چکے ہیں لیکن پورٹریٹ موڈ کے اندر یہ ایرر نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے پورٹریٹ کے اندر اس کو ڈیزائن کیا ہے تو اس کے اندر تو یہ ایرر نہیں آئے گا لیکن لینڈسکیپ کے اندر یہ ایرر آ رہا ہے تو تو اس کو ہم فکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے ٹیبز کے اندر جاؤں گا اور ٹیبز کے اندر مجھے ان کے جو تو ٹیبز کے اندر میں کیا کروں گا میں یہاں پہ ان کو تو میں اس کولم کو یہاں پہ ایک سنگل چائیڈ سٹرول بھی اسے ریپ کر دوں گا تو یہ کرنے کے بعد اس کا جو ایرر ہے وہ یہاں سے ریموو ہو چکا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی فیزکس کو ہی دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ایرر آ رہا ہے اس کو ہمیں فکس کرنا ہے تو اس کو فکس کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں اور اپنا جو ٹاپ والا سارا کولم ہے اس کو یہاں سے ہم کوپی کر لیتے ہیں اس سارے کولم کو یہاں سے کنٹینر ڈاٹ ڈاٹ اور اس کے اندر میں کیا کروں گا اپنا مٹیریل پیکج اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایک ویڈٹ ٹائپ سے فنکشن کو کرلوں گا جو کہ ہوگا پورٹریٹ کنٹینر اور اس کے اندر میں اس کو ریٹرن کروا دوں گا سارے کو اور اس کے بعد جو بھی یہاں پہ چیزیں مجھے اپورٹ کرنے ہاں میں ان کو انپورٹ کر لیتا ہوں تو انپورٹ کرنے کے بعد اس کے جو سارے ایڈرز ہیں وہ ریمووو ہو چکی ہیں ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے سارے کو ریمووو کرتا ہوں اور اس کی جگہ میں یوز کرلوں گا اپنا پورٹریٹ کنٹینر سیف کریں گے تو ابھی ہم دیکھیں تو ہمارے جو موبائل ہے یہ بالکل اس طرح سے جیسے ہم نے اس کو رکھا تھا ہم نے صرف اس کی جگہ اس کو چینج کر دیا تو ابھی ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو میں کہ کرتا ہوں میں یہاں پہ اور سکرین کو کریٹ کر لیتا ہوں جو کہ ہو کی لینڈسکیپ اور ریٹ سوری لینڈسکیپ کنٹینر ڈاٹ ڈاٹ اور یہاں پہ مٹیریل اور یہاں پہ ویجٹ لینڈسکیپ کنٹینر اور اس کے اندر ہم ریٹن کر دیں گے اسی چیز کو لیکن یہاں پہ ہم پہلے اس کو امپورٹ کر لیتے ہیں تو ساری چیزیں امپورٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس کولم کو ریپ کر دیں گے ایک رو ویجٹ سے ہم اس کولم کو ریپ کر دیں گے ایک رو ویڈٹ سے تو یہ کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جیگی ساری تو میں اس الائن والے ویڈٹ کو یہاں سے کٹ کرتا ہوں اور اس کو اپنے کولم کی اندر سے نکال کے رو کے اندر پیسٹ کر دوں گا مطلب رو کے اندر ابھی دو چائر ہیں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں اس رو کا مین ایکسس الائنمنٹ اس کو میں سپیس ایمل لی کر دوں گا اور اس کا جو کروس ایکسس ہے اس کو میں سٹارٹ پہ کر دوں گا اور اس کے بعد اس کا جو کولم ہے اس کا جو مین ایکسس ہے اس کو میں یہاں سے سینٹر کر دوں گا تو سیو کریں گے یہاں پہ اب اپنی سکرین پہ آتے ہیں اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں کنڈیشن کو یوز کرتا ہوں تو کنڈیشن کو کس طرح میں یوز کر سکتا ہوں میں یہاں پہ ایک اور فیریبل کو کریٹ کروں گا جو کہ ہوگا اورینٹیشن اور اس کو میں میڈیا کیوری.off context.orientation کو یوز کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ اپنی اورینٹیشن کو یوز کروں گا تو میں کیا کنڈیشن بناتا ہوں کہ اگر ہماری اورینٹیشن ایکول ہوتی ہے اورینٹیشن ڈاٹ پورٹریٹ سے تو پورٹریٹ موڈ کو شو کروائے ورنہ لینڈسکیپ کنٹینر کو شو کروا دے تو ابھی ہم دیکھیں تو ہمارا جو موبائل ہے وہ لینڈسکیپ موڈ پہ ہے تو ہمیں یہ والی سکرین شو ہو رہی ہے تو جیسے ہی میں اس کو پورٹریٹ میں کروں گا تو ہمیں یہ والی سکرین شو ہو گئی تو اسی کے ساتھ ہم نے جو ساری رسپونسیونس ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی اندر ڈیٹا کو انٹر کروائیں گے ریس فول اے پی آئی کے ذریعے تو وہ کرنے کے لیے ہم پہلے اپنے پب ڈاٹ ڈیپ میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ سرچ کریں گے ایچ ٹی ٹی پی تو آپ کے سامنے یہ والی ایچ ٹی ٹی پی پیکج آجے گا اور اس کو آپ نے یہاں سے کپی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے پروجیکٹ میں آنا ہے اور یہاں پب سپیکٹ ڈاٹ یمل کی اندر اس کو اپنی ڈیپینڈنسی سیکشن کے اندر پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد اس کو سیپ کریں گے تو یہ ساری ڈیپینڈنسی کو گیٹ کر لے گا اس کے بعد آپ نے اپنی جو اپلیکیشن یہاں سے کلوز کرنی ہے اور اس کو دوبارہ سے رن کرنا ہے تاکہ جو بھی ریکوائر چیز ہے وہ اس کو ڈاونلوڈ کر کے آپ کی اپلیکیشن کے اندر ایڈ کر دے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں یہاں پہ ایک فائل کو کر لیتا ہوں جس کا نام میں اپی آئی سرویسز رکھ دیتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو ہمارا بیکنڈ سارا کوڈ ہے وہ ہمارے ڈیزائن کے اندر ہو تو اس فائل کے اندر میں کیا کرتا ہوں میں امپورٹ کر لیتا ہوں ہمارا ڈیٹی پی پیکج اور اس کو ڈاٹ ایز ڈیٹی پی کر دوں گا تاکہ جہاں بھی مجھے اس کی ضرورت ہو میں صرف ڈیٹی پی لکھ اور اس کو یوز کر لوں اس کے بعد میں ایک ویریابل کو کرتا ہوں جس کا نام ہے لنک اور اس کے اندر میں اپنا لنک پروائیڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو اوپن کر رکھا ہوگا تو یہاں سے کوپی کریں گے اور اپنے پروڈیکٹ کے اندر اس کو پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک فنکشن کو کر لیتا ہوں جس کا نام ہے get api اور اس کو میں async کروں گا async اور await یہ کیا چیزیں ہوتے ہی یہ میں پہلے ہی سمجھا چکا ہوں تو اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ .parse use کرنا پڑے اس کے اندر میں پیسٹ کر دیتا ہوں تو اب یہ جو ہمارا لنک ہے یہ جائے گا اور وہاں سے response کو get کر گا تو اس کے اندر اس کو تھوڑا time تو لگ جائے گا تو میں await کو use کر لیتا ہوں تاکہ جب تک response نہیں ملتا ہماری application ھینگ نہ ہو یا کوئی error نہ ہے اس کے بعد میں ہوں پہ if condition کو use کروں گا تو یہاں پہ response .status code اب یہ status code کیا ہے اگر equal ہوتا 200 کے تو 200 کا کیا مطلب ہے کہ ہماری request چلی گئی ہے وہاں response بھی آ چکا ہے تو یہ 200 ہوتا ہے اس کے 404 ہوتا ہے تو آپ وہ سارے google سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہماری request چلی جائے وہاں response بھی مل جائے تو میں کیا کر وں گا میں یہاں پہ print کر دوں گا response received اور اس کے بعد میں ایک variable کو create کروں گا جس کا نام data رکھوں گا اور json decode کو use کروں گا تاکہ جو بھی response decode ہو جائے اور ہم use کر سکیں تو اس کے اندر میں response dot body کیونکہ جو بھی response ملے گا ہم body کو get کریں گے اور to string کر دیں اس اس کے بعد میں return کر دوں گا data variable کو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں اپنے main screen پہ آتا ہوں جہاں پہ ہم grid view کو use کر رہے ہیں میں سارے کو copy کروں گا اور بعد میں اس کو cut کر دوں گا تو اس کے child کے اندر میں future builder کو use کر لوں گا تو فیوچر بیلڈر کیا چیز ہے فیوچر بیلڈر جب بھی ہم api کو use کرتے ہیں تو فیوچر بیلڈر کو use کرتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہمارا data get نہیں ہوتا ہم user کو کوئی نہ چیز شو کروا دیتے ہیں تاکہ وہ board نہ ہو یا اس کو پتا ہو کہ کوئی فنکشن پروفارم ہو رہا وہ تھوڑا سا wait کر لیتا ہے تو یہ اس کے علاوہ جو بھی status code آتا ہے ہم اس کے حساب سے widget کو show کروا دیتے ہیں تو اس کے لئے future builder کو use کرتے ہیں جو کہ بات میں ہونے چیز کو پہلے user کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی کام ہو نا ہے ابھی تو ہم اس کے اندر تین چیز پاس کرنی پڑتی ہیں تو initial data کی جگہ میں remove کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے تو future کے اندر میں اپنا get API فنکشن ہے اس کو call کر لوں گا اس کے بعد میں یہاں پہ container کو return کروا دیتا ہوں تو یہ کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ error کس وجہ سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ future builder کے اندر future کے اندر اپنے function کو call کیا تھا تو آپ دیکھیں data is received لکھا آ رہا تو اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ اپنے container کی اندر ہم نے جو سارا کچھ یہاں سے cut کیا تھا ہم اس کو دوبارہ سے یہاں پہ paste کر دیں گے تو یہ کرنے کے بعد اس کے اندر جو error ہیں ان کو import کر لیتے ہیں تو import کر نے کے چیز require کر رہے یہ detail screen کی اندر کچھ کام چاہتا ہے تو اس کو میں detail screen کو بھی import کر لیتا ہوں تو یہ کرنے کے بعد دیکھیں تو ہمارے screen وہ اس طرح سے ہے لیکن جب میں restart کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز add کر لیتا اس کے future builder اس condition کے اندر تو یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ if condition کو use کروں گا میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ snapshot has data تو کیا کرے return کر دے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو جب اس کے پاس data ہو گا تو یہ سب کو return کر دے گا else کیا کرے گا ہم کو return کر دے گا ایک circular progress indicator تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی function ہونے والا ہے اور اس کے بعد اس کا color ہے اس کو change کر لوں گا value color اور always stopped animation اور اس کے اندر میں use light green color تو save کریں گے save کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو ایک دفعہ سے reload کرتا ہوں تو reload کرنے کے بعد آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ circular progress indicator show ہوا اور اس کے بعد جب data get ہو چکا response receive تو اس کے بعد ہمارے widget show ہو چکا اب میں کیا کرتا ہوں میں اس snapshot کو یہاں پہ use کروں گا تو میں اس کو use کرنے کے لیے یہاں پہ ایک variable کو use کروں جس کو data رکھتا گا اور snapshot data use کر لوں گا تاکہ مجھے snapshot data نہ لکھنا پڑے میں data use کروں گا اس چیز کو use کر لوں گا تو یہاں پہ میں اس name اس کو change کر دیتا ہوں تو جو pokemon name ہو اس کرو اس Bulbasaur کی جگہ میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ use کرتا data اور index کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہر index جو بھی اس کے اندر render ہوتی ہیں چیزیں اس کے according اس کو شو کرو دے گا جو بھی وہاں سے چیز get ہو گی یہ index اس کے according اس کا نام وہاں سے get کرے گا اور یہاں پہ show کروا دے گا اس کے اندر index کے اندر مجھے string pass کرنے پڑے گی تو مجھے کون سی property کو use کرنا پڑے گا تو میں اپنے API سے دیکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ name والی property کو use کرنا پڑے گا تو میں name enter کر دیتا اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی کرتا ہوں تو اس کو save کریں گے تو save کرنے کے بعد آپ دیکھیں جو اس کے انٹرنیٹ پہ ہم نے name add کیا تھے وہ اس کے حساب سے change ہو چکے ہیں تو ابھی میں کیا کرتا ہوں اس کے ابھی ہم یہاں 10 10 add کر رہے ہیں تو میں کیا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی انٹرنیٹ پہ ہیں وہ سارے یہاں پہ شو ہو جائیں تو میں اس کے item count پہ آؤں گا اور data dot length کو use کر لیوں گا save کریں گے تو ابھی ہم دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے fogamones آ چکے کریں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں اس کی images کو بھی یہاں سے change کر لیتا ہوں تو image یہاں سے change کریں گے تو ابھی تو ہم asset میں image use کر رہے ہیں تو ابھی میں یہاں پہ data کو use کروں گا اور index کے according یہاں پہ image url کو use کروں گا اور یہاں پہ کیونکہ میں internet سے get کر رہا ہوں تو میں network کو use کروں گا اور اس کے بعد sorry وہ bracket غلط ہوگی ٹھیک ہے ابھی save کریں گے تو یہ internet image کو get کرے گا اور یہاں پہ show کروا دے گا تو جیسے آپ دیکھیں یہ ہر pokemon image وہ یہاں پہ show ہو رہی ہے تو اب ہم اس کی ڈیٹیل پہ اندر چاہتے ہیں تو ڈیٹیل کے اندر ہم یہاں پہ بھی image کو چینج کرنا چاہتے لیکن یہ ابھی ہم دیکھیں کہ جس index پہ ہم click کریں گے ہم اسی index کے according اس کی ڈیٹیل کے اندر جانا چاہتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں میں پہ اپنی جو ڈیٹیل سکرین ان سب کو میں پہلے یہاں سے کلوز کر لیتا کیونکہ ابھی ان کا کام ختم ہو چکا ہے ابھی اپنی ڈیٹیل سکرین کے اندر جاتا ہوں اور یہاں پہ ایک parameter کو use کر لوں گا تو میں یہاں پہ ایک type سے ایک variable کو create کر لیتا جس کا نام میں رکھ دیتا ہوں data تو اس کو یہاں پہ get بھی کریں گے تو میں کیا کرتا ہوں conditional parameter کے اندر this data کو add کر دیں گے تو اس کو یہاں پہ final بھی کرنا پڑے گا تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اپنی main screen پہ آتے ہیں اور دوسری سکرین پہ جا رہے ہیں تو یہاں پہ مجھے data بھی pass کرنا پڑے گا تو میں data ہی pass کروں گا اور اس کے ساتھ index پاس کر دوں گا تو یہاں سے اس کے بعد constant کو remove کر دیں گے save کریں گے تو ابھی جب میں اس پہ click کر تا ہوں تو index بھی سٹیک ہے یہاں پہ کہاں پہ گیا سٹیک کس کا ہاں اس کے portrait mode کے اندر جاؤں گا اور یہاں پہ میں کیا کروں گا میں اس چیز کو use کر لوں تو میں یہاں پہ use کروں گا اپنے data کو اور اس کے اندر سے image url کو use کرنا اور یہاں پہ network کر دیں گے تو اب وہ error دے رہا کیونکہ اس کے اندر data کوئی چیز نہیں ہے تو میں کہ کرتا ہوں میں یہاں data کو get کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں save کروں گا اور یہاں پہ data کو جو بھی میں پیچھے سے get کر رہا ہوں اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر دوں save کریں اس کے بعد جب میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ ہماری image ابھی یہاں پہ show ہو جائے گی تو یہ یہاں پہ show ہو چکی ہے back آوں گا اور کسی اور pokemon پہ click کروں گا فار example Charmander پہ کرتا ہوں تو ابھی یہاں پہ image show ہو رہی ہے لیکن name وغیرہ سار کچھ پرانے کا ہے تو ہم اس کو بھی change کر لیتے ہیں تو detail screen کے اندر ہم portrait کے اندر use کر رہے ہیں تو اس کا data name یہاں پہ use کروں گا اس name ہے وہ change ہو چکا ہے اب about کو use کروں گا تو اس about وہ یہاں پہ ہے تو اس کے about کے اندر میں کیا چیز use کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ data کو use کروں گا اور x description use کر لوں گا تو x description میں کس لیے use کر رہا ہوں کیونکہ یہ یہاں پہ لکھا ہو ہے تو اس کے اندر یہ ساری اس description ہے تو اس کو save کریں گے تو یہاں پہ description آ چکی ہے تو جس بھی pokemon کو open کروں گا یہ description کو یہاں پہ show کروائے گا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں اس کی height weight ہے اس کو یہاں سے change کر سکتا ہوں جو height weight ہے ہم اس کو provide کریں گے height کی جگہ میں use کر لوں data of height weight کی جگہ off weight save کریں گے تو یہ pokemon کے according اس کی value یہاں پہ show کروا دے گا تو اسی طرح آپ جو بھی چاہیں اب یہاں سے ان values کو use کر سکتے اور اپنی application کے اندر اس کو render کروا سکتے ہیں show کروا سکتے ہیں تو ہمار application وہ بھی completely responsive بن چکی ہے اور ہم کو use کرنا بھی سیکھ لیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس کو like کر دیں اور چینل کو ضرور subscribe کر دیں اور bell icon کو press کریں تاکہ جو بھی ویڈیو میں upload ویڈیو کریں اس کا notification آپ کو ملتا رہے تو ملتے آپ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ